بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین افغانستان کی حوالے سے کچھ مزید اپ ڈیٹس جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پانچ خبریں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جو ابھی لیٹس ڈیولپمنٹس ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ افغان ترجمان جو ہیں محمد سہیل شہین انہوں نے ابھی ہندوستان کو ایک چتاؤنی دی ہے مطلب جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں دھمکی دی ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں یا آپ نیوٹرل رہیں آپ نہ افغان حکومت کی تائید کریں کیونکہ اس سے پہلے آپ نے یہاں پر اربوڈ ڈالرز لگائے ہیں جس کا بھی صدر الوی صاحب نے بھی ایک تذکرہ کی ہے کہ ہندوستان افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتا رہا اور انہیں سب سے زیادہ اسی چیز کا افسوس ہے کہ ان کی جو اربوڈ ڈالرز کی انویسمنٹ تھی افغان حکومت پر افغان لوگوں پر تاکہ وہ لوگ پاکستان کے خلاف اٹھیں اور وہ انسرجنسی کریں وہ کامیاب نہیں تو اب افغان طالبان کی طرف سے بھی ایک بڑا بیان آیا ہے کہ ہندوستان کو کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں آپ ہماری فکر نہ کریں اور نہ ہی آپ فکر کریں کہ ہم افغانستان میں سیکیورٹی کیسے کریں گے یا یہاں سے آپ کے بارڈر کی طرف انسرجنسی کیسے جائے گی اس لئے مربانی کریں اپنے کام سے کام رکھیں ہندوستان کو یہ امید تھی کہ شاید افغان طالبان ان کی بات مانیں گے یہ ان کو پیسوں کی کوئی ڈیل کریں گے وہ اس ڈیل میں آ جائیں گے پھر وہاں پر کنسٹرکشن کے نام پر افغانستان کی اثر نو آباد کرنے کے نام پر یہ دوبارہ اپنا وہاں پر انفلونس بنا لیں گے تو اس میں ابھی نے پہلے ایک بہت بڑی ناکامی ہوئی ہے اچھا دوسری اہم خبر پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی جو ایران کے نئے صدر ہیں ان سے بات چیت ہوئی ہے اور یہ بڑی اہم بات چیت ہے ایران کے موڈل میں پاکستان نے بڑی دلچسپی دکھائی اور عمران خان صاحب نے ان کے صدر صاحب سے ایران کے بات کی ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کس طرح آٹھ لاکھ لوگوں کو ایک مخصوص علاقے تک رکھا انہیں اپنے علاقے میں نہیں آنے دیا اور پھر آپ کے وہاں مسائل نہیں پیدا ہوئے اچھا ایک بڑی امپورٹن بات آپ یاد رکھیں کہ پاکستان نے جنیوہ کنونشن کے تحت اس موعدے پر دستخط نہیں کیے جس کے تحت پاکستان کو کسی قسم کے مہاجرین کو رکھنا لازم ہے جس طرح دنیا کے مغرب کے ممالک میں ریفیوجیز کو پناہ دینا مہاجرین کو پناہ دینا لازمی ہے اس طرح پاکستان نے کسی قسم کا کوئی سائن کوئی دستخط کوئی دستویزات نہیں ہے اس کے باوجود پاکستان میں تیس لاکھ کے قریب افغان مہاجرین اس وقت رہ رہے ہیں ان میں سے آٹھ لاکھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس پروف آف ریجسٹریشن مطلب کہ وہ یہ لوگ یہاں پر ریجسٹرڈ ہیں پتہ ہے کس علاقے میں ہیں کیا کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں چودہ لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ابھی ریجسٹریشن تو موجود نہیں لیکن اس میں سے سوری تیس لاکھ میں سے جو چودہ لاکھ ہیں ان کے پاس ریجسٹریشن موجود ہے اب جو باقی لوگ ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں تیس پرسنٹ کے جن کے پاس فیلال کوئی پیپر نہیں ہے وہ چھوٹی موڑی مزدوری کر کے اپنا کام چلا رہے ہیں باقی جو لوگ ابھی رہتے ہیں ان کا ریجسٹریشن کا عمل جاری ہے اور انہیں اس دائرہ کار میں لیا جارہے ہیں لیکن اب پاکستان آنے کے لیے چمن اور ترخم یہ دو بورڈر آپ نے یاد رکھنے ہیں یہاں سے افغان مہاجرین کا سلسلہ آ سکتا ہے پاکستان کی پہلی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح یہ بورڈر مکمل طور پر سیل کر دیں تک وہاں سے کسی قسم کے جو افغان مہاجرین ہیں وہ اس طرف نہ آ سکیں کیونکہ پاکستان پہ مواشی بہت بڑا بوجھ بنا ہوا ہے لیکن اگر کسی صورت میں پریشر بڑھ جاتا ہے جو کہ لگ رہے بڑھ جائے گا تو یہ پھر لوگ جب یہاں آئیں گے تو ان کے لیے پورا گاؤں بسایا جائے گا ایک شہر بسایا جائے گا کہ یہ لوگ پھر وہاں پر اس کے لیے پاکستان کی ایک آلہ سطح کی ٹیم ایران گئی ہوئے وہاں پر یہ پورا موڈل سمجھیں گے اور پھر اس موڈل کے تحت چلیں گے اب جو تیسری اہم خبر وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ افغانستان میں طالبان مکمل طور پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں جون جون ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا جا رہے ہیں جو افغان فوج تھی ان کی حالت اس وقت یہ ہے کہ کہا تو انہیں یہ جاتا تھا کہ دنیا کی بڑی بہادر فوج ہے لیکن اس وقت وہ ہتھیار پھینک کر تاجکستان جا بھاگے افغان فوجی بھاگ کر تاجکستان جا پہنچیں اور وہ اپنا اسلحہ وغیرہ وہیں چھوڑ کر بھاگے ہیں اب آپ یہ دیکھیں اسے دو چیزیں ہوئیں ایک افغان طالبان کے سامنے یہ لوگ کیوں نہیں ٹھہرے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ نہ انہیں اتن خواہی مل رہی ہے چار مہینے سے پھر نہ ان کے پیچھے کوئی بیک اپ ہے نہ یہ لوگ پروفیشنلی سولجر ٹرین تھے نہ ان کے پاس وہ جذبہ ایمانی یا جذبہ ملک کے لیے یہ معاشی مسائل سے تانگ آئے ہوئے لوگ تھے جو اس وقت فوج میں بھرتی ہو گئے اب اس سے آپ پاکستان کے ذرہ دانشوروں کا حال دیکھیں جس پر مجھے بڑی غصہ ہے وہ یہ لوگ افغان فوج کی بہادری کو یہ بہادری ہے ان کی جو بھاگنے کی اسے انیس سو اکتر کی جنگ سے پاکستان میں تشبیح دے رہے ہیں اور یہ وہ لوگ پرانی پرانی پوسٹیں نکال کر لگا رہے ہیں جو کہ بلکل مختلف حالات بلکل یہ کسی قسم کے دونوں حالات آپ اس میں ملتے ہی نہیں ہیں اس وقت کے حالات آج کے حالات اس وقت کی فوج آج کی فوج یہ مطلب دونوں ایک تصویر کے مختلف دور روخ ہیں لیکن ان دانشوروں کی جو کہ سو کالڈ اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں ان لوگوں کی آپ منافقت دیکھیں کہ یہ کس انداز میں افغان فوج کو بھاگی ہوئی فوج کو جو کہ ان حالات میں انہیں کس طرح پروٹیکٹ کر رہے ہیں حالانکہ اگر افغان طالبان آپ یقین کریں اگر مسلمان نہ ہوتے تو اس وقت ان پر نیٹ فلک کی فلمیں بن رہی ہوتیں یہ ایمازون پرائیم پر ان کے ڈرامیں چل رہی ہوتے ان کی بہادری کے کس سے لگایا جارہ ہوتے کہ کس طرح آپ نے ان کے پر سرچ ہو رہی ہوتی تحقیق کی جاتی کہ آپ لوگوں نے کس طرح دنیا کی اتنی بڑی پاور کو ستائیس ممالک کو بیس سال تک آپ لڑتے رہے بہت سے چلے لوگوں کا دنشوروں کا یہ بھی خیال ہے کہ دیکھیں کیا لڑے ہیں ان کا ایک گملہ بھی نہیں چوٹا حالانکہ سارا نقصان تو جو ہے وہ افغانستان کا ہوئے تو افغانستان کی تو ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھنے ہی شروع سے چل رہی ہے جو اتحادی فوجوں کا نقصان ہوا ہے ان کے جو فوجیوں کی حالت ہے آپ انہیں دیکھ لیں انہیں پوسٹ وار ڈپریشن جو ہے اس میں دماغی امراض اور پھر ان کے اندر جو اپنے آپ کو نقصان دینے والے جو مسائل ہیں وہ ہیں اس کے علاوہ ان کا جو ٹریلینز ڈالر کا نقصان ہوا اب بیس سال سے وہاں رہے ہیں اب یہ جو سکریپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ملک میں ان کی کتنی حالت ہے یہاں پر کتنا ایسا مال اور کتنا پیسہ ان لوگوں لگے یہ لوگ اپنی نیپیوں اور اپنے ڈائپرز تک لائے کرتے تھے باقی ابھی جرمنی کے جو ٹرک پکڑے گئے ہیں ان کے شراب کے ٹرک تو بیئر کے ٹرک جو پکڑے گئے ہیں اب دیکھیں اندازہ کریں کہ یہ لوگ اپنا کھانے پینے کا سامان تو چھوڑیں ہر دنیا کی آسائش ساتھ لے کر آتے تھے اب وہ ساری سکریپ مال میں پڑا ہوا ہے تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ جنگیں جو ہے وہ سامان اور ان چیزوں سے نہیں لڑی جاتی جذبہ ایمانی سے لڑی جاتی ہیں اچھا یہ تو سب سے اہم کچھ واقعات تھے جو آپ کی خدمت میں میں نے رکھے ہیں اس کے علاوہ جو بڑی ایک اہم ابھی جو پیشرفت کوئٹا میں ان صداد دہشتگردی کی جو ٹیم ہے انہوں نے اس وقت جو پانچ بڑے دہشتگرد تھے اس علاقے میں جو کہ آپ کو پتہ بھی پچھلے دنوں ہمارے ایک سولجر ہیں نائک اکیل عباس ان کی شہادت کا بدلہ لیا گیا ہے اور بلوچستان کے علاقے میں جام کمال جو وہاں کے رہنے والے چیف منیسٹر ہیں انہوں نے بھی اس انسیڈنٹ کی تائیر کی انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہ جو بلاسٹ ہوا تھا اور جو وائلنس ابھی بڑھتی جا رہی تھی اس میں ان سولجر کے علاوہ انہوں نے جو وہاں پر ٹروپس تھے انہوں نے آئی ایس پی آر کی بھی رپورٹ ہے کہ وہاں پر جو یہ دہشتگرد لوگ تھے یہ چھپے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے ان ستادہ دہشتگردی کی ٹیم کا اور اس میں انہوں نے نائک اکیل عباس کی شہادت کا بدلہ لیا ہے اور ان پانچ دہشتگردوں کو واصل جہنم کیا ہے جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے بلوچستان میں کل آپ کو پتہ ہے پانچ سو ارب روپیہ عمران خان نے ابھی گوادر کی جو کل گئے ہیں وہاں پر بہت ساری منصوبوں کا افتتاہ بھی ہوا ہے تو یہ چیز بھی ثابت کرتی ہے کہ وہاں پر جو خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہونے اس کے لئے دشمن مکمل طور پر آنکھیں لگائے بیٹھا ہوئے لیکن افواج پاکستان اور پاکستان کے دارے مکمل طور پر چوکس ہیں اور یہ اس کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے انشاءاللہ آپ کو افوانستان کے حوالے سے مزید جو اپ ڈیٹس آتی رہیں گی گائے بگائے وہ میں دیتا رہوں گا چینل کو شیئر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں یہ نیا چینل ہے اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے تاکہ جو آنے والی جو مزید اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو اسی طرح بروقت ملتی رہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ